دیکھیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے بہت مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انبیاء کرام میں سے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی بکری چرائی ہے تو آپ نے کہا کہ ہاں میں نے بھی قریش کی بکریاں چند قیراتوں کی عوض میں نے چرائی ہیں یعنی اشارہ کیا کرنا ہے دیکھیں بہت بڑی بات ہے کہ اگر آپ مزدوروں کو عزت دینا چاہتے ہیں مزدوری کو عزت دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ وہ کام جو محنت سے کیا جاتا ہے جس میں جائز پیسے ملتے ہیں اس کی عظمت ہے اس کام کی عظمت ہے آپ کی معاشرے میں عزت ہے آپ کی معاشرے میں عظمت ہے آپ اگرچہ پیسہ آپ کے پاس زیادہ نہ ہو اگرچہ آپ کے پاس دولت کم ہو آپ کسی کے یہاں نوکری کرتے ہو لیکن اگر آپ حلال کمائی کرنے والے ہیں تو آپ کی عزت ہے کیونکہ نبی نے مزدوری کی ہے کیونکہ انبیاء اکرام نے مزدوری کی ہے تو اگر میں مزدور ہوں تو مجھے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے زلط محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے مقتدع میرے پیشوہ نے مزدوری کی ہے تو یہ ان کا سر فخر سے بلند کرنا یہ مزدوروں کے حقوق کا پہلا ایک پوائنٹ ہے پہلا حصہ ہے اور بھی چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک حدیث ہے صحیح حدیث ہے میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا صحیح حدیث ہے کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بڑی تیزی سے اپنے کام کے لیے جا رہا ہے تو صحابہ اکرام کے دل میں خیال آیا انہوں نے یہ کہا حدیث کے لفظ ہے شابن قویین کہ نوجوان ہے طاقت والا ہے اپنے کسی دنیاوی کام کے لیے تیزی سے سر پک جا رہا ہے تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ جو دنیا کمانے کے لیے محنت کر رہا ہے جو مزدوری کے لیے محنت کر رہا ہے کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی کاش یہ محنت اللہ کی راہ میں ہوتی یہ ابتدائی خیال صحابہ اکرام کے ذہن میں پیدا ہوا تو نبی نے کیا کہا یہ ہے مزدور کی اہمیت کام کی عظمت نبی نے کہا لا تقولو حادہ ایسا مت کہو ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مزدوری کے لیے کام کے لیے نکلا ہو تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کو ننے منے بچوں کو پال سکے ان پر خرچ کر سکے فہوا فی سبیل اللہ اگر ایسا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں کام کر رہا ہے اگر ایسا ہے کہ اپنے بچوں کو حلال کمائی کھلانے کے لیے وہ محنت کرتا ہے دوڑتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ کی راہ میں ہے آگے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلا ہے تاکہ اپنے بڑے ماں باپ کا خرچہ سمالے بڑے ماں باپ کو کھلائے پلائے انہیں پہنائے فہوا فی سبیل اللہ تو وہ اللہ کی راہ میں ہے اللہ کی راہ میں کام کرنے سے کم اس کا عجر نہیں ہے آگے آپ نے فرمایا اگر وہ نکلا ہے تاکہ وہ کمائے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے اگر وہ اس لیے نکلا ہے تاکہ کمائے مزدوری کرے کوئی نوکری کرے درزی ہے کسی بھی کہیں وہ نائی ہے دنیا کا کوئی بھی جائز کام کرنے والا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس لیے نکلتا ہے تاکہ اپنے آپ کو زلط سے بچائے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچائے فہوا فی سبیل اللہ تو ایسا کام کرنے والا اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں کام کرنے والا ہے تو یہ ہے مزدور کی عظمت اگر آپ کو مزدوروں کے حقوق کی بات کرنی ہے پہلے ان کو ان کے سماج میں مقام دیجئے عزت دیجئے حلال کمائی آج ہم دولت کی پوجا کرتے ہیں آج ہم دولت مند کو عزت دیتے ہیں جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ حلال کمائی کس کی ہے عزت اس کو دی جائے عظمت اس کی ہونی چاہیے جو حلال کمائی کرتا ہے آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اگر وہ کام کے لیے اس لیے نکلا ہے تاکہ ریاکاری کرے تاکہ دولت کی نمائش کرے پیسہ کمائے لوگوں کو دکھائے مفاخرتن لوگوں کے سامنے فخر کرے فہوا فی سبیل الشیطان تو ایسی کمائی ایسا کمائی کرنے والا شیطان کے راستے میں ایسی کوئی بھی کمائی شیطان کی کمائی ہے تو اس لیے جو ہے اسی طرح اس موضوع کی ایک تیسری حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی آدمی نے اپنی ہاتھ کی کمائی سے بہتر کچھ نہیں کھایا ہے جو آدمی ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے مہنس سے کسی پیشے سے کسی خرفت سے کسی سناج سے کسی جائز کمائی سے کھاتا ہے گویا کہ وہ سب سے بہترین کمانے والا سب سے بہترین کھانے والا ہے تو ہمیں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ ہم مزدوروں کے مقام کو اچھا کریں اگر کوئی حلال کمائی کرنے والا ہے تو ہمیں ذلت سے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی نے کوئی بھی ذریعہ کمائی کا رکھا ہے تو ہمارے لئے فخر کا باعث ہے اس تعلق سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے چھوٹی سی بات یہ ہے کہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب تلبیسِ ابلیس میں صحابہ اکرام کا ذکر کیا ہے جو الگ الگ پیشے میں مشغول تھے انہوں نے ذکر کیا کہ تلہ بن عبیداللہ زبیر بن عوام عمر بن عاص یہ موچی تھے ذکر کیا کہ خباب بن عرق یہ لوہار تھے ذکر کیا کہ سعاد بن ابی وقاس تیر بنانے والے تھے اسی طرح عثمان بن تلہا درزی تھے اس کے لئے بہت سارے صحابہ اکرام تھے جو الگ الگ کاموں میں الگ الگ پیشے میں لگے ہوئے تھے اپنے مقام اپنے سماج میں بعزت تھے بازمت تھے کیونکہ حلال کمائی کھاتے تھے کیونکہ حلال کھاتے تھے